مرکزی دہشتگرد مارا گیا جس طریقے سے یہ سیلیکشنز کروائیں گے ہمیں سب یاد ہے اس سیلیکٹیڈ عمران کو جانا پڑے جو کرپشن رہا پاکستان میں سیلیکٹیڈ دور میں ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرپشن نہیں ہے عمران خان صاحب نے ہر مافیوہ کو این آر او دبایا جس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ آج کل بوشن یادیف کا وکیل بن چکا ملک میں کوئی لیڈر نہیں کٹ پتلی حکومت ہے بلاول بھجو الیکشن کے دو سال مکمل ہونے پر حکومت کے خلاف پھٹ پڑے چیرمن پیپوس پارٹی کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا پچیس جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ہو جائے گا اس دن الیکشن نہیں سیلیکشن ہوئی تھی کرونا وبا نہ ہوتی تو آج یوم سیاہ منانے کے لیے سٹڈکوں پر ہوتے تمام سیاہ سے جماعتوں کا متفقہ مطالبہ ہے حکومت کو گھر جانا چاہیے بلاول بھجو مزید بولے جنہیں کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ کل بوشن کے وکیل بن گئے جمہوریت، معیشت اور معاشرے کو موجودہ حکومت نے بری طرح نقصان پہنچ جایا یہ شارٹ کٹ اور دور دروازی سے آئے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے پرچی کی بنیاد پر جو سیاست میں آیا ہو سب یہ رکٹہ تو نگا لیتا ہے لیکن آپ تاریخ کا نہیں بتاتی پچھلی دنوں میں ایف آئی اے کے ایک رپورٹ پر یہ سامنے لے کے آئے تھا بعد میں کسی نے بتایا نہیں رکٹہ اس نے مار لیا بعد میں پتا چلا کہ یہ پیپلز پارٹی کے حکومت کے خلاف چارچیٹ تھی جن کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کے آجان ہیں بلاول بچو پاکستان کی تاریخ نہیں جانتے وفاقی وزیر مراد سعید کی جوابی پریس کانفرنس کہا عمران خان 2018 میں عوام کے ووٹ کی طاقت سے وزیر آزم بنے بتایا جائے کہ کلبوشن کا نام لیتے ہوئے کون شرماتا تھا سندھ کی ترقی اور تعمیر کا پیسہ جالی اکاؤنٹس میں ڈالا گیا اوپوزیشن جتنا بھی شور مچالے ایناروں نہیں ملے گا ان دو سالوں کے اندر ان تمام کامیابیوں پر جو ہم نے دوزار تیرہ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک حاصل کی تھی پانی پھیر دیا گیا ایک ترقی کرتی ہوئی اکانومی کریش ہو چکی ہے جو اس نا اہل نالائک اور نا تجربے کار حکومت کے ہاتھوں ہو چکا ہے دو سال پہلے عوام کی بینڈٹ کو چورایا گیا آٹی ایس سسٹم بند ہونے سے پہلے نون لیگ جیت رہی تھی لیگی رہنوائی ایس این اقوال کی نیوز کانفرنس کہا حکومت نے معیشت تباہ کر دی ترقی کرتی معیشت کریش ہو چکی ہے افغانستان اور بنگلہ دیش معیشت میں ہم سے آگے ریکل گئے ہیں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بھی ٹویٹ کہا پچیس جولائی کو تاریخ میں عوام کا بینڈٹ چوری ہونے کے طور پر یاد رکھا جائے گا تحریک انصاف کے الیکشن جیتنے کے دو سال مکمل وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں ملکی ترقی کے لیے وزیر اعظم کی قیادت میں جدوجہر جاری رہے گی وفاقی وزیر اصد عمر کا ٹویٹ کہا نئے پاکستان کا یہ سفر جاری رہے گا بلکہ مزید تیز ہوگا سپیکر قومی اسملی اصد قیصر نے نئے پاکستان کا خواب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہوگا ایسا کہا معاملے خصوصی شہباز گل بولے کرپشن بچاؤ مل کر کھاؤ والوں کے لیے یہ دن یقین ڈاؤنا خواب ہے تحریک انصاف کی احتساب کمیٹی نے عزمہ کاردار کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی پنجاب اسملی سے فوری صدیفے کا بھی حکم احتساب کمیٹی کے مطابق عزمہ کاردار نے پارٹی آئین کی سنگین خلاف فرضی کی عزمہ کاردار نے سینئر پارٹی رہنماؤں کے خلاف صحافی سے چیلی فونک گفتگو کی تھی کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے ہماری کوششوں پر فخر ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ کہا کلین اینڈ گرین پروگرام محولیاتی تبدیلی اور آلودگی کا مقابلہ کر رہا ہے ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے خانون سازی کے ضرورت ہے بھارت کی کوشش ہے پاکستان کو گریل لسٹ میں دھکے لے وزیراعظم شاہ محمد قریشی کی ملتان میں پریس پانفرنس کہا ایف اے ٹی ایف سے متعلق آٹھ بل تیار کر لیے مشاورت کے لیے اپوزیشن کو بھیج دیئے ہیں وزیراعظم یہ خواہش ہے معاملے پر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے یہ بھی کہا اپوزیشن نے نیب قانون پر تحفظات کا اصحار کیا پیپس پارٹی اور نونڈیگ اپنے دورے حکومت میں قانون پر ترمیم کر لیتے حکومت نے نیب قانون کا مجاوزہ ترمیمی مساویدہ اپوزیشن کو پیش کر دیا نیب قانون میں متعدد ترامیم کی تجاویز عوامی عہدہ رکھنے والے کسی کام کو نیک نیتی سے کرنے پر نیب کیس نہیں بنے گا چیرمن ڈپٹی چیرمن اور پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں توسیح کی جا سکے گی کرپشن مقدمات پر تیس دن میں فیصلہ ممکن نہیں چیرمن نیب نے سپریم کوٹ میں جواب جمع کرا دیا چیرمن نیب نے کہا موجودہ احتساب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی ہیں حکومت کو کئی مرتبہ عدالتوں کی تعداد بڑھانے کا کہہ چکے ہیں لاہور کرالچی راولپرنڈی سامنباد اور بلوچستان میں اضافی عدالتوں کی ضرورت ہے پچاس پچاس گواہ بنانا خانونی مجبوری ہے رضا کارانہ رغم واپسی کی اجازت ملے تو کئی کیسز عدالتوں تک نہیں پہنچیں گے پاکستان میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد کم ہو کر 35227 رہ گئی نئے کیسز اور عمباد کی تعداد میں مسلسل کمی چوبیس گھنٹوں میں 1487 نئے کیسز مجموعی تعداد 2788 مزید 24 مریضوں کے دم توڑنے سے عمباد کی تعداد 5787 تک جا پہنچی دو لاکھ چھتیسہزار پانچ سو چھانویں مریض مکمل صحتیاب بھی ہو چکے خیبر پختوں کا حکومت کا کھیلوں کی موتل سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصدہ ایتلیٹکس، فوٹبال، ہاکی، بیڈمنٹنز، قراش، مانک سنگ اور کرکٹ کے لیے ایسو پیس سیار ڈی جی سپورٹس کے مطابق تمام کھراریوں کے لیے ماسک پہننا اور سینٹائزر کا استعمال لازمی ہوگا دوسرے جانب ترجمان بلوچستان حکومت لیاقہ شاہوانی کی میڈیا سے گفتگو کہا بلوچستان حکومت کے اقدامات سے کرونا میں کمی آئی عید پر وبا کے پھیلاو کا خطرہ ہے عوام ایسو پیس کا خیال رکھیں پاک سرزمین پارٹی کا کراچی دشمنی بند کرو کے نام سے احتجاج کا اعلان پی ایس پی کی سنڈرل ایگزیکٹیو کمیٹی اور نیشل کانسل کا ہنگامی اجلاس ترجمان پارٹی کے مطابق پاک سرزمین پارٹی آج سپہر چار بجے کراچی پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کرے گی شہریوں سے احتجاج میں بھرپور شرکت کی درخواست چیرمن سینٹ سے پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے علا کی ملاقات تینوں کا بین السبائی ہمانگی اور قومی اکجہدی کے فروغ اور تعمیر و ترقی کے اہداف حاصل کرنے پر اتفاق ملاقات میں چاروں صوبوں کے درمیان باہبنی روابط کے فروغ کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا کراچی میں بادل پھر برس پڑے ملیر کے بعض علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش نورت کراچی اور سرجانی ٹاؤن میں بھی رمجھم حیدر آباد بدین نواب شاہ ٹرنڈو جام سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ملوچستان کے شہر زیارت کوہلو اور گردو نواح میں بھی میگا برسی وفاقی داروں حکومت اسلام آباد اور اولپنڈی میں بھی مستدار بارش نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا دنیا میں کرونا وبا پھر تیزی سے پھیلنے لگی ایک ہی دن میں ریکارڈ دو لاکھ چوراسی ہزار سزائد کیسز کرونا متاثرین کی تعداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہو گئی چھ لاکھ تین تالیس ہزار سے زیادہ حلاق تھیں امریکہ میں مسلسل چوتھے روز وائرس سے ایک ہزار سے زیادہ امباد ارسٹھ ہزار آٹھ سو نئے مریض بھارت میں بھی ریکارڈ انچاس ہزار نئے مریض ریاست اترخند اور اتر پردیش میں دوبارہ لاکڈاؤن اور ہیدر آباد میں قربانی کے لیے لائے جانے والا اونٹ واقع شتربے مہار نکلا اپنے مالک اور اہل محلہ کی دوڑیں لگوا دیں رسیاں توڑ کر اونٹ ایسے بھاگا کہ ایک گھنٹہ سڑکوں پر دوڑتا ہی رہا پانچ کلومیٹر دور جا کر مالک اور اہل محلہ نے بڑی مشکل سے غاب اپایا آغازہ ہم خبر سے بلوچستان میں دہشتگردی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی آئی ایس بی آر سے مطابق ایف سی بلوچستان کی جانب سے خفیہ معلومات پر تربت کے علاقے بلیدہ میں آپریشن آپریشن کے دوران کل ادم بی ایل اے کا مرکزی دہشتگرد مارا گیا آپریشن کے دوران ہتھیار گرنیٹ آلات مواسطات دیسی ساغتہ بارودی سرنگیں برامت کی گئی ہیں آپریشن کے دوران کل ادم بی ایل اے کا مرکزی دہشتگرد مارا گیا آئی ایس بی آر کے مطابق بلوچستان میں دہشتگردی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی ہے ایف سی بلوچستان کی جانب سے خفیہ معلومات پر تربت کے علاقے بلیدہ میں آپریشن کیا گیا اس آپریشن کے دوران کل ادم بی ایل اے کا مرکزی دہشتگرد مارا گیا آپریشن کے دوران ہتھیار گرنیٹ آلات مواسطات دیسی ساغتہ بارودی سرنگیں برامت کی گئیں شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش نورت کراچی سرجانی ٹاؤن اور ملیر کے بعض علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش جاری ہے کراچی سے یہ خبر آپ تک پہنچا رہی ہیں جہاں پر مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارش کا سلسلہ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں جاری ہے نورت کراچی سرجانی ٹاؤن اور ملیر کے بعض علاقے ہیں جہاں پر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے شہر قائد کے مختلف علاقے جہاں پر بارش ہو رہی ہے نورت کراچی سرجانی ٹاؤن اور ملیر کے بعض علاقے ہیں جہاں پر گرہ چمک کے ساتھ اس وقت بارش جاری ہے بارش کے بعد شہر قائد کی صورتحال کیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے شہر قائد کے مختلف علاقے جہاں پر بارش برس رہی ہے نورت کراچی سرجانی ٹاؤن اور ملیر کے بعض علاقے ہیں جہاں گرد چمک کے ساتھ بارش جاری ہے شہر قائد کے مختلف علاقے جہاں پر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ان علاقوں میں نورت کراچی سرجانی ٹاؤن اور ملیر کے بعض علاقے شامل ہیں تحریک انصاف کے احتساب کمیٹی نے عزمہ کاردار کی بنیادی پارٹی رکنیت خاتم کر دی احتساب کمیٹی کا عزمہ کاردار کو پنجاب اسمبلی سے فوری مصطافی ہونے کا حکم پارٹی کے احتساب کمیٹی کے مطابق عزمہ کاردار نے پارٹی آئین کی سنگین خلاف فرضی کی عزمہ کاردار نے سینئر پارٹی رہنماؤں کے خلاف مبینہ ٹیلی فونک گفتگو کی تھی اہم خبر آپ تک پہنچا رہی ہیں عزمہ کاردار کی پارٹی رکنیت موطل کر دی گئی ہے آگے بڑھیں گے چیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول پٹو زرداری کہتے ہیں کہ کرونا نہ ہوتا تو پچیس جولائی کو یوم سیاہ مناتے اور آپوزیشن احتجاج کے لیے سنگھوں پر ہوتی ملک میں کوئی لیڈر نہیں کٹ پتلی حکومت ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عوام ایک پیش پر ہیں کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا صرف کیس سے یہ سیلیکشنز کروائیں گے ہمیں سب یاد ہے پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہے وہ یہ پیج ہے کہ اس سیلیکٹیڈ عمران کو جانا پڑے جو نقصان اس سیلیکٹیڈ عمران نے ہمارا معیشت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو کرپشن زیادہ پاکستان میں سیلیکٹیڈ دور میں ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرپشن نہیں ہوا عمران خان نے کہا تھا کہ اس نے کسی کو این آر او نہیں دینا تھا عمران خان صاحب نے ہر مافیوہ کو این آر او دبایا چینی چوری میں این آر او آتا چوری میں این آر او تیل چوری میں این آر او اور سب سے بھر کر آپ کے سامنے کل بوشن یادت کے لیے بھی این آر او وہ جس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ آج کل بوشن یادت کا وقیل بن چکا ان میں نہ یہ صلاحیت ہے نہ وہ اہلیت ہے جتنا دیر یہ حکومت حکومت میں رہے گا پاکستان کا ہر کرائسس کرائسس سے کٹسٹروی میں تبدیل ہو جائے گا وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان عوام کے ووٹ کی طاقت سے وزیر آزم بنے اپوزیشن جتنا بھی شور بچھا لے ایڈاروں نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ جن کا آغاز پرچی سے ہو انہیں کیا پتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے یہ شارٹ کٹ اور دور دروازی سے آئے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے پرچی کی بنیاد پر جو سیاست میں آیا ہو صرف یہ رتہ تو لگا لیتا ہے لیکن آپ تاریخ کا نہیں بتاتی پچھلی دنوں میں ایف آئی اے کی ایک ریپورٹ پر یہ سامنے لے کے آئے تھا بعد میں کسی نے بتایا نہیں رتہ اس نے مار لیا بعد میں پتا چلا کہ یہ پیپلز پارٹی کے حکومت کے خلال چارچیٹ تھی حکومت کی طرف سے جواب دینے کے لیے وفاقی وزیر مراد سعید میدان میں آئے اور پیپلز پارٹی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تو وزیراعظم ہاؤس میں نہیں رہنگا نہیں رہ رہے عمران خان کا کوئی کیم آفیس نہیں ہے کیا فرزندی زرداری جواب دے گا کہ ان کے لیے جو سیکیورٹی کے نام پر لوگ کڑے ہوتے تھے دوہزار پندرہ میں چیز سو چپن صرف ان کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول میں ہوتے تھے اور گھر کی سیکیورٹی کے لیے سترہ سو بائیس مندے ہوتے تھے اس ناوہ بات میں پریس کانفرنس میں مراد سعید بولے کہ اپوزیشن جتنا بھی شور مچا لے این آر اون نہیں ملے گا چینی کی جو جی ایٹی بنتی ہے ریپورٹ آتی ہے اور اس سے پہلے فیک اکاؤنٹس کی جی ایٹی تھی اس میں ان کے اب وہ کازی کرے ہیں مراد سعید نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کی ترقی کا پیسہ اپنے لیے استعمال کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ام انتخابات کے دو سال مکمل ہونے پر رد عمل کہتے ہیں کہ پچیس جولائی کو تاریخ میں عوام کا منڈرٹ چوری ہونے کے طور پر یاد رکھا جائے گا دو سال میں پاکستان کے پاکستان بھی کیے گئے حکمرانی کے تجربے سے ملک کو بہت نقصان پہنچا دس سال میں معیشت کی اتنی بتر حالت نہیں ہوئی جتنی دو سال میں ہو گئی وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹیوٹر بیان میں کہا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے ہماری کوششوں پر فخر ہے کلین اینڈ گرین پروگرام محولیاتی تبدیلی اور آلودگی کا مقابلہ کر رہا ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے کی جانے والی کوششوں پر فخر ہے کلین اینڈ گرین پروگرام محولیاتی تبدیلی اور آلودگی کا مقابلہ کر رہا ہے اسلام علیکم میں ہوں صدف زرانی اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بروت معلومات کے لئے پریس کیجئے بل آئیکن